جی اکسرسائز 3.3 کوئسچن نمبر 3 کا تھرڈ پارٹ کریں گے ابھی ہم اس سے پہلے ہم نے پہلے دو پارٹ اس کے کیے ہوئے تھے نیکسٹ ربی ہم اس کا تھرڈ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ پہلے دو پارٹ میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ ایکسپینڈ کیے بغیر ہم نے ویڈاوٹ ایکسپینڈنگ میٹرکس کو ہم نے ڈیٹرمنٹ کو سالو کرنے اس میں بھی یہی میٹرکس ہے ہمارے پاس اے پلس ایل اے 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 پلس ایل اے اے پلس ایل تو یہ ہم نے ایکسپینڈ کر کے ویڈاوٹ ایکسپینڈنگ یہ چیز جس میں پروو کریں گے کہ 3 اے پلس ایل ہول سکیر ملٹیپلائی آئی سکیر آئی سکیر ہے ایڈنٹیٹی میٹرکس 2 بائی 2 کا یعنی آئی سکیر اگر ہم لیں گے تو آئی سکیر اس کے ایکول آنا چاہیے 1 0 0 1 یہ آئی سکیر ہے اب اس میں سے اگر ہم رو یہاں کالم اوپریشن اپلائی کرتے وہ اسے سالو کریں گے اگر رو کالم اوپریشن اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے اس میں یہ اپریشن یوز کر رہا ہوں اےڈ سی ٹو اینڈ سی ٹری ان ون یعنی کالم ون میں ہم کالم ٹو اور کالم ٹری ایڈ کر رہیتے ہیں اگر ہم اس میں سے یہ ایڈ کر رہے ہیں اے پلس اے پلس اے تھری اے پلس ایل سیم اسی طرح اگر میں اس کو ایڈ کروں 2A plus A 3A plus L یعنی column 2 اور column 3 ہم نے دونوں column 1 میں ایڈ کر لیئے تو یہ 3A plus L آگیا ہے next کیا کیا ہے کہ first column میں سے 3A plus L ہم نے common لے لیا ہے 3A plus L اگر common لیں گے تو یہاں پر 1 1 1 آجے گا باقی A plus L A plus L as it is ہم نے اس کی property میں بھی discuss کیا تھا کہ اگر ہم کوئی چیز common لے لیتے ہیں ڈیٹرمن اینڈ میں تو ہم کسی رو یا کالم میں سے لے سکتے ہیں ہول ڈیٹرمن اینڈ میں سے نہیں لیں گے اب کومن لے لیا نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ یہ ون ہے اس کے نیچے زیرو زیرو آئے تو زیرو زیرو کس طرح آئے گا اگر میں آر ٹو میں سے آر ون مائنس کروں پھر آر تھری میں سے آر ون مائنس کروں تو یہی اپریشن ہم نے یہاں پہ پلائی کیا آر ٹو مائنس آر ون آر تھری مائنس آر ون ون میں سے ون مائنس کریں گے زیرو آ جائے گا اے پلس ایل میں سے اگر ہم اے مائنس کریں ایل آ جائے گا سیم اسی طرح اگر ہم نے اے میں سے اے مائنس کیا ہے زیرو آ گیا ہے ون میں سے ون مائنس کریں گے اے پلس کریں گے اے پلس ایل کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا نیکس اس میں سے اگر اے پلس ایل مائنس کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہا ہے l same as it is یہ بھی آ رہا ہے l اب l l آ گیا اب اس میں سے اگر ہم یہ چیز چیک کریں کہ اگر one s کے نیچے zero zero آئے تو اس کو ہم cancel کر دیتے ہیں یہ اسے cancel ہو گیا اب اگر میں اسے multiply کروں یہ two by two کا determinant بن گیا اگر two by two کا determinant میں ہم کیا لیں گے جب اسے solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس l square آئے گا scale نہیں تھا اس میں ہم جو prove کریں گے یہ l square ہمارے پاس سا رہے اب اسی طرح next اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا next part ہے اس میں بھی ہم نے without expanding ہی سے solve کرنا ہے یہ matrix ہے ہمارے پاس اس کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں کہ یہ four a b c کے equal i تو اس میں بھی ہم operation ہی apply کر رہے ہیں سب سے پہلے جو operation apply کیا ہے وہ یہ ہے کہ r two اور r three کو ہم plus کریں گے r two اور r three کو plus کر کے پھر r one میں سے minus کریں گے یعنی پہلے میں r two r three یعنی ان دونوں کو plus کر کے پھر میں نے r one میں سے minus کی ہے یعنی یہ میرے پاس r two ہے یہ میرے پاس r three ہے ان دونوں کو میں plus کرتا ہوں پھر میں اگر اس میں سے minus کروں تو یہ changing آئے گی وہ کس میں آ رہی ہے r one میں r one میں سے یہ ہمارے پاس changing آگئی ہے اب next جو اس میں operation apply کیا ہے وہ یہ ہے کہ minus two ہم نے common لے لیا ہے minus two کہاں سے common لیا ہے r one میں سے اگر r one میں سے اگر میں minus two common لے لیوں تو یہ میرے پاس zero c b b c plus a b c c a plus b آگئی ہے اب جو next step ہے وہ یہ ہے کہ r two میں سے بھی اگر ہم نے r one minus کی ہے r three میں سے بھی r one minus کی ہے یعنی یہ operation ہم یہاں پہ apply کر رہے ہیں r two میں سے بھی one minus کر رہے ہیں پہلے اگر میں b میں سے zero minus کروں b r ہے c plus a میں سے c minus کروں a r ہے b میں سے b minus کروں zero r ہے same اسی طرح ہم نے یہ اس پہ بھی apply کی ہے c میں سے zero کی ہے c میں سے c minus کی ہے zero a میں سے b minus کی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی time آگئی ہے zero میں سے b کی ہے تو minus b آگئی ہے اب ہم نے expand کیا ہے اس میں r one کو یعنی minus two جو تھا یہ تو as it is رہے گا جب ہم اس کو expand کریں گے سب سے پہلے zero آئے گا جب zero آئے گا three by three کا determinant ہے تو یہ بھی cancel یہ بھی cancel باقی ہمارے پاس آ جائیں گے a a and zero a تو سیم اسی طرح اس کو یہ لکھ دی ہے پھر minus c یعنی جو three by three کا ہم determinant لیتے ہیں اس کو ہم نے expand کیا ہے لیکن کس کے حساب سے کیا r one کے سب سے پہلے zero لکھ ہے پھر minus c لکھ ہے پھر plus b لکھ ہے تو جب اس کو two by two کا پھر determinant ہم نے expand کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس فارم میں آ گیا ہے minus two zero minus c b a minus z zero b اور zero minus a c تو اس کو اگر ہم اندر multiply کریں تو یہ minus a b c بن گیا ہے سیم اس کو بھی اگر ہم نے multiply کیا minus a b c بن گیا اب ہمیں پتا ہے کہ minus minus plus ہوگا تو جب plus ہے تو یہ minus four minus two a b c آئے گا minus two a b c کو اگر ہم minus two سے multiply کریں تو یہ plus four a b c یعنی جو left hand side ہے وہ right hand side کے equal آ گئی ہے یعنی دونوں side ہماری equal آ رہی ہے next اسی question کا next part یہ تھا کہ a plus lambda b c a b plus lambda c a b c plus lambda ہم نے right hand side کے equal لے کے آنا ہے lambda square a plus b plus c plus lambda تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں a plus b plus c plus lambda چاہیے تو یہ کس طرح بنیں گا یہ اسی طرح بن سکتا ہے کہ میں اگر c2 c3 دونوں column کو c1 میں ایڈ کر دوں ان دونوں کو پلس کر کے first volume سے میں ایڈ کرتا ہوں تو یہ چیز ہم نے پہلے بھی discuss کی ہوئی ہے کہ ہم جو changing لے کر آتے ہیں وہ دوسری row یا column میں نہیں لے کر آئیں گے جو first لکھا ہوگا اسی میں ہم changing لے کر آئیں گے اس کا مطلب ہے جو changing آئے گی وہ column one میں ہی آئے گی اگر ہم column one میں سے دونوں کو اگر میں add کروں b plus c plus a تو یہ بنے گا a plus b plus c plus lambda دونوں column کو میں column one میں add کر رہا ہوں same یہ a plus b plus c plus lambda a plus b plus c plus lambda باقی جو column two اور column three ہیں اسے as it is لکھیں گے ان میں کوئی changing نہیں آئے گی same as it is لکھیں گے ہیں b b plus lambda b c c c plus lambda اب next جو operation ہم نے apply کیا ہے وہ یہ operation apply کر رہے ہیں کہ column one میں سے ہم a plus b plus c lambda common لے رہے ہیں جب common لے لیا تو باقی یہاں پر one 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 آ جائے گا باقی دونوں column two and column three as it is آ رہے ہیں next کام یہ کیا ہے کہ one اس کے نیچے zero zero لے کر آ رہے ہیں کیونکہ اگر کسی بھی element کے نیچے zero zero آ جائے گا اس کی row اور column cancel हो جائے گی باقی ہمارے پاس two by two کا determinant بن جائے گا باقی ہمارے پاس one میں سے one minus کیا ہے zero one میں سے one minus کیا ہے zero b plus lambda میں سے b minus کیا ہے lambda c میں سے c minus کیا ہے 0 one میں سے one minus کیا 0 b میں سے b minus کیا زیرو c plus lambda میں سے ہم نے c minus کیا ہے تو lambda اب یہ two by two کو 對irمنت تھا تو یہ cancel باقی ہمارے پاس two by two کا determinant بچہ ہے لیمڈا کو میں لیمڈا سے multiply کروں کا لیمڈا سکیئر آجے گا مائنس zero two کو لیمڈا سکیئر کے equal آئے گا تو یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہمارے پاس left hand side ہے وہی right hand side کے equal آ رہی ہے دونوں یہ side equal ہو گئی ہیں نیکس ہے question number four question number four میں a determinant بھی ہمارے پاس given ہے بی determinant بھی given ہے ای matrix بھی given ہے بی matrix بھی given ہے ہم نے اس میں find کرنا ہے a one two a three two b two one b two two a one two find کریں گے جب کو فیکٹر find کرنا ہے ہم نے a one two کا تو جب a one two ہم find کریں گے تو سب سے پہلے ہم ادھر minus one لکھ کر one two ہے تو one plus two لکھ دیں گے اور بعد میں one two کا مطلب ہے کہ first row second column first row second column کو ہم ignore کر دیں گے اگر اس میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس first row ہے یہ second column ہے اس کو اس کو اگر ہم چھوڑ دیں تو باقی ہمارے پاس کیا آئے گا zero zero minus two اور one zero zero minus two اور one تو جب اس کو ہم expand کر رہے ہیں تو zero کو one سے multiply کریں zero آئے گا zero کو minus two سے multiply کریں zero آئے گا تو minus one three یہ minus one کی power three اور ہے تو یہ minus میں آئے گا تو یہاں پر minus one کو minus one کو اگر میں zero سے multiply کروں تو میرا determinant zero کے equal آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے a one two find کیا ہے اور جو a one two کا answer ہے وہ zero کے equal آ گیا ہے next ہم find کر رہے ہیں a three two a three two کا یہ مطلب ہے کہ ہم third row اور second column third row second column کو ignore کریں گے باقی جو element ہے اس کو لکھ دیں گے اگر ہم اس میں جائیں تو یہ third row ہے a three two یہ third row ہے یہ second column ہے اس کو اگر ہم چھوڑیں تو باقی ہمارے پاس آئے گا one zero minus three zero one zero minus three zero تو اس میں بھی سیم اسی طرح minus one کی power three plus two three two تھا تو three plus two لے لیا ہے تو اس کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو minus one کی power even آ رہی ہے تو باہر positive کا sign آ جائے گا لیکن اگر minus one کی power odd آ رہی ہے تو باہر negative کا sign آئے گا تو یہ minus one ہے two plus one کیا تھا تو یہ odd تھا تو اس میں ہم minus کا sign use کر رہے ہیں جب اس میں دیکھیں تو یہ minus one ہے three plus two odd ہے تو minus آئے گا sign minus کا ہم باہر determinant کے use کریں گے تو جب ہم اس کو solve کریں گے one کو اگر میں zero سے multiply کروں تو zero آئے گا minus three کو zero سے multiply کروں zero آئے گا اس کا determinant zero کے equal آ رہا ہے تو zero کو اگر ہم minus one سے multiply کر دیں تو وہ zero ہی ہے تو جب اس کو solve کر رہے ہیں تو یہ zero کے equal آ گیا ہے سیم اسی طرح next ہم find کر رہے ہیں بی ٹو ون بی ٹو ون کا مطلب ہے کہ second row first column تو یہ second row ہے ہمارے پاس اور first column ہے تو جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو باقی ہمارے پاس آ رہے ہیں minus two five one minus two minus two five one minus two تو اب اس کو solve کر رہے ہیں five کو one کے ساتھ minus two کو minus two کے ساتھ تو four آ جائے گا five میں سے four minus کریں گے one آئے گا five four one تو minus one کی power two لے رہے ہیں تو وہ even ہے تو یہ ہمارے پاس one کی equal آ گیا جب اس کو solve کریں گے نا سب سے پہلے اگر ہم دیکھ رہے ہیں بی ٹو ون بی ٹو ڈو ون یہ بی ٹو ون ہے کہ second row ہے اور first column ہے یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ minus two five minus one اور four expand کرنے سے جب اس کو solve کر رہے ہیں تو five کو one سے multiply کریں five یہ minus four آ رہے ہیں تو five میں سے اگر میں four minus کروں تو تو میرے پاس one آئے گا تو minus one کی power order ہے تو minus one ہم اس کو لکھیں گے سیم اسی طرح بی ٹو ٹو ہے بی ٹو ٹو کا مطلب ہے سیکنڈ رو سیکنڈ کالم تو سیکنڈ رو سیکنڈ کالم فائی 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 نہ آ رہا ہے لیکن determinant میں جو sign ہم use کرتے ہیں وہ minus کا ہوتا ہے یعنی یہ چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ five کو minus two سے multiply کریں minus ten five کو minus two سے multiply کریں minus ten تو وہ plus ten آ جائے گا تو minus two ten plus ten zero تو zero کو اگر میں multiply بھی کروں کسی بھی constant کے ساتھ تو وہ zero ہی آئے گا یعنی بی ٹو ٹو بھی zero کی equal آ گئے next question number five question number number five جو ہے یہ question number جو ہم نے next اس سے three کیا تھا اسی کی طرح یہ ہے اس میں بھی without expand یعنی ہم نے expand نہیں کرنا expand کیے بغیر ہم اسے find کریں گے determinant کو expand نہیں کریں گے یہ matrix ہے ہمارے پاس determinant alpha beta gamma beta plus gamma alpha plus gamma alpha plus beta one 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 تو جب اس کا determinant لیں گے expand کیے بغیر row column operation apply کرنا ہے تو وہ zero کے equal آنا چاہیے تو same ہم نے اس میں alpha یہ میں نے یہ کیا ہے کہ جو c2 ہے اسے c1 میں add کر دی ہے یعنی beta plus gamma c1 میں add کروں گا تو alpha plus beta plus gamma آجے گا جب یہاں پہ کریں گے تو alpha plus beta plus gamma آجے گا alpha plus beta plus gamma آجے اب اگر ہم اس میں سے یہ دیکھیں کہ c1 اور c3 جو ہیں یہ same ہیں تو جب c1 اور c3 same ہوں گے تو اس کا determinant ہم لیں گے وہ zero کے equal آئے گا alpha plus beta plus gamma یہ determinant جو ہے یہ zero کے equal آگیا کیونکہ اس کی property تھی کہ جب دو کالم سیم ہوتے ہیں یعنی دو رو سیم ہوتی ہیں تو اس کا determinant zero کے equal ہوتا ہے یہ ہمارے پاس zero کے equal پروو ہو گیا نیکسٹ ہم نے question کیا ہے one a square a over b c one b square b over c a one c or equal to جو لے کے آنا ہے ہم نے اس میں سپینڈ کر کے zero کے equal ہم لے کر آئیں گے تو جب zero کے equal لے کر آنا ہے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اسے a b c کے ساتھ multiply بھی کار دیتا ہوں اور divide بھی کار دیتا ہوں a b c کے ساتھ میں نے multiply بھی کار دی ہے divide بھی کار دی ہے اب جب ہم multiply کر رہے ہیں a b c کے ساتھ divide والا میں نے as it is رہنے دیا ہے تو یہ جو a b کے ساتھ ہم multiply کر رہے ہیں اسے ہم نے اندر multiply کر رہے ہیں column 3 کے ساتھ جب column 3 کے ساتھ multiply کیا ہے b c b c سے cancel c a c a سے cancel a b a b سے cancel تو باقی a square b square c square آگئے اب column 2 اور column 3 same ہیں تو جب same ہے تو اس کا determinant zero equal آئے گا next اسی کا جو four part ہے اسی question کا یہ ہم نے کیا ہے کہ a minus b b minus c c minus a اس کا determinant ہم لیں پورے کا تو وہ zero کے equal آنا چاہیے تو میں نے اس میں operation یہ apply کیا ہے کہ جو c2 اور c3 ہے اس کو میں c1 میں add کر رہا ہوں یعنی c1 پلاس c2 پلاس c3 c2 اور c3 کو میں c1 میں add کر رہا ہوں جب c1 میں add کروں گا تو a b minus c c minus a c یہاں سے c سے کٹ جائے گا a a سے کٹ جائے گا تو یہ zero آ رہا ہے جب اس کو ہم اس میں add کر رہے ہیں تو یہ بھی c c سے cancel b c ہمارا a a سے cancel تو باقی اس کو ہم solve کر رہے ہیں تو یہ بھی zero کے equal آ رہا ہے یہ بھی zero کے equal آ رہا ہے تو جب ہم اس کو check کر رہے ہیں تو ہمارا جو column 1 ہے یہ zero zero آ گیا تو یہ بھی ایک property تھی کہ row یا column اگر total ہی zero ہوگا تو اس کا determinant بھی اگر ہم لیں تو وہ zero کے ہی equal آتا ہے تو اس کا بھی ہم نے determinant لے کے اسے solve کیا یہ بھی zero کے equal آ گیا بھی اگر آپ کو یہاں کرے میں معلوم ہے یا نیچا shit بھی اگر آپ کے آر کے geft BOND بھی اگرنا چھیک نہیں بھی اگر آپ کو یہاں